25 فروری کو سابرمتی ندی میں کود کر جان دینے والی آہشہ کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے اس کا کیس اب احمدباد کی میٹرو پولیٹن کورٹ میں پہنچ رہا ہے آہشہ کے ہزبن کو یعنی عارف خان کو راجستان سے گجرات پولیس نے گرفتار کر کے ایک مارچ کو احمدباد لائی تھی اور اس کے بعد تین مارچ کو احمدباد کی میٹرو کورٹ میں اس کی پہلی پیشی کی گئی تھی جس میں کورٹ نے عارف خان کو تین دن تک ریمانٹ پر رکھنے کا حکم سنایا تھا اور آج 6 مارچ کو ایک بار پھر کورٹ میں پیش کیا گیا جس میں پولیس نے فردر ریمانٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی اس لیے آہشہ کے شوہر عارف خان کو سیدھا سابرمتی جیل میں بھیج دیا گیا ہے خاص طور سے اس موقع پر ایک اہم خلاصہ سامنے آیا ہے کہ آہشہ کے جو والدین ہیں اور ان کے وکیل کو ایک لیٹر ملا ہے جو کافی اہمیت کا حامل ہے جس میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس لیٹر کی وجہ سے اس کیس میں کیا کچھ فائدہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں باتشیت کرنے کے لیے اس وقت آہشہ کے وکیل اور زفر خان پتھان اور ان کے والد لیاقت علی مقرانی سے باتشیت کرتے ہیں آج پولیس نے آریف کو ریمانٹ کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا پولیس نے آج فردہ ریمانٹ کے مانگ نہیں کہ اس کے لیے نامدر کوٹناس کو جیڈیس کرتے میں بھیج دیا گیا ہاں آپ کو ایک لیٹر ملا ہے سب کا لیٹر ہے کیا لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آریف تم مجھے میں تم سے بہت پیار کرتے ہیں تم نے مجھے پر کھوٹا الزام لگایا آپ میرا نام جوڑا آپ میری بات سنتے نہیں تھے مجھے چاڑنے تک کھانا نہیں دیا وغیر بات بولتے ہیں تو کیا کرنے والے وہ لیٹر کو بھی ہم جا کے آئیو کو شوپنگ اور لیٹر کو ایفیسل نے بھیج کے اس کا ریپورٹ مانگائیں گے ایک لیٹر ایسی بھی آئی ہے کہ زبردستے شادی کی گئی تھی آئیسہ کی کی نہیں وہ رومر ہے وہ رومر ہے وہ کوئی بات نہیں ہے آریف اور آریف اور آئیسا دونوں جو پیار کر دیتے ہیں اور انٹساگرام لوگ کا چیٹنگ ہویا تو اس کے پاس ان کا ایریج میں نے چھویا اور ابھی کاروائی کہاں تک پوچھنے والی کیا 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 آج آج اس کے ریمان پورے ہو جیل میں گیا ہے آپ دیکھتے ہیں پولیس جب وہ عرددار آریف جب جامیر جو رکھے گا اس کا مروح کریں گے گیا ہے اس نے آج مرددار مل گیا ہے پولیس کو اور وہ ایسی ída گیا ہے نہیں وہ سب خالے باتیں بھی ایپ یسیل میں گیا ہے ریپورٹ آئے گا اس کے بعد معلوم پڑے گا جس طرح میں ایک لیٹر ملائے ہے وہ لیکن کے ذریعے آپ لوگ کیا کچھ پروسز کرنے والے ہی سب نہ ہیں میڈم وہ لیٹر پورا انگلیس میں لکھا گیا ہے اور لینگویج ہنڈی ہیں میں یہ اطنا پڑہ لکھا نہیں ہوں ہمارے وکیل صاحب نے پڑھا ہے اور میڈیا کے سامنے پستود بھی کر دیا ہے اب یہ میڈیا کا کام ہے پولیس کا کام ہے اور وقیل صاحب کا کام ہے جانکاری ملی ہے وہ وقیل صاحب نے مجھے بتا ہے اور وہ آپ کو بتا چکے وہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے میں تو ایک ہی ریمانڈ مانگتا ہوں اس کو فانسی نہیں عمر کے سجا ہو فانسی دینے سے تو ایک دن میں کھیل ختم کھیل ختم نہیں ہونا چاہیے وہ پوری زندگی اس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے کہ اپنے گناہ ہوکا اس کو یاد آنا چاہیے کہ کھل میری بیٹی کئی کوئی ایک ایک ججبات کی باتیں یاد آنا چاہیے ایٹیوی بھارت کے لیے اہندباز روشن آرہ